اسلام علیکم کیا ہر چول ہے سب کا ٹیک چھاک ہے اب سورہ انہل میں ہدا پاک نے قیامت کے قریب ہونے کا ذکر کی ہے اور انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا ہے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اور کس طرح مک جھگرا کرتا ہے زمین پر باقی چار پاروں کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے جانوروں کی بات ہو گئے یہ ہمارے کھانے کا سازو سمان اللہ پاک نے دیا ہے یہ پوچھیں کہ اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں اللہ پاک اپنی ہم بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کھال ہے اور اون جو ہے اس سے تمہارا سمان بننے کے یہ کام آتی ہے اس کے علاوہ بہت سے فائدے گنوائے گئے ہیں ٹھیک ہے سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں اور اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب یعنی اپنے بارے میں کہ میں کتنا شفیق اور مہربان ہوں تم پر کہ اگر پیدا کیا ہے تو اس کے سارے فراہم بھی کی ہیں نعمتیں زندگی گزارنے کے لئے اور سارا اللہ پاک نے کیس طرح گھوروں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو اس میں اس سورہ میں جو مین چیز ہے اللہ تعالی نے نعمتوں کا اگنوائیاں اپنی اور اس کا یہ کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا اور جو بدد کرتے ہیں ان کی مضامت کی گئی ہے اور یہ کہ نمرود کا جو محل ہے نا اس کے بارے میں اس میں تفسیر ہے کہ نمرود کا محل جو اس نے خدا کے حالات دریافت کرنے کے باستے بابل میں بنوایا تھا اور پانچ ہزار ہاتھ اونچا اور پھر آخر سیکنڈ والا پاک نے اس کو ہوا بھی گھر دیا اس کے محل کو بہجر دیسے نا میں دیسے دیکھ کے بتا رہی میں نا اور جی اس سورہ میں ہمارے پاس فرشتوں کی حالت کا ذکرہ حضور پاک صرف فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان پر کچھ فرشتے خدا نے ایسے پیدے کیے ہیں کہ وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں برابر سجدے میں ہیں اور خوف خدا سے ان کے بدن کامتے ہیں آنسوں آنکھوں سے جاری ہیں جب جامت آئے گی تو سر اٹھائیں گے اور عرض کریں گے خدایہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا آیت نمبر 49 میں ہے کہ جتنی چیزیں چاند سورج وغیرہ آسمانوں میں ہیں اور جتنے جانوے زمین میں ہیں سب خدایہ کے آگے سربلس ہو جونہ فرشتے تو ہیں ہی اور وہ حکم خدا سے سرکشی نہیں کرتے ہیں تو اس کی یہ تفسیر ہے اور اس سورہ میں اگلی آیات میں فرشتے اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے رسول تمہارے 68 ہے آیت نمبر اے رسول تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تُو پہاڑوں درختوں اور لوگ جو اونچ اونچی مکانات پاٹ کر بناتے ہیں ان میں اپنے چھتے بنا پھر ہر طرح کے پھلوں کے بوش سے ان کا عرق چوس پھر اپنے پروردگار کی راہوں میں تابع داری کے ساتھ چلی جا مکھیوں کے پیٹ سے ایک چیز پینے کی نکلتی ہے شہد جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی بیماریوں کو شفاہ بھی دی جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس میں غور فکر کرنے کے لیے ایک واسطے قدر خدا کی بہت بڑی نشانی ہے شہد کی مکھی ایک قدرت اللہ پاکی کیونکہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کی عقل دنگ ہو جاتی ہے اس کے خانوں کو دیکھو کہ ٹھیک مسدس اور تمام زاویے اس کے برابر ہوتے ہیں آپ نے کبھی چھتا دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کا بلکل exactly same اس کی height width اس کے boxes آپ دیکھو تو بلکل زاویے اس کے برابر ہیں کہیں سے کسی ہانے میں کوئی کمیبیشی نہیں ہوتی اس وجہ سے تمام ہانے یکے بعد دیگرے بنتے چلے جاتے ہیں اور اگر وہ کوئی شکل بناتی تو خانوں کے برابر ایک دوسرے سے متصل بننا محال تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ کا یہ کام ہے کہ اتنے برابر جو ہے وہ بنائے اس کی ہانے یہ ریاضی یہ mathematics یہ science آخر اسے خدا کے سوا کس نے بتائی اس کے علاوہ اصول تمدن دیکھو کہ ان میں ایک ملکہ ہوتی ہے جسے یاسوب کہتے ہیں اور اس کے سر پر تاج ہوتا ہے ٹھیک ہے ملکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ اس کو کیا بولتے ہیں یاسوب اس کے سر پر تاج ہوتا ہے اور سب مکھیوں اس کی تابع ہوتی ہیں ہر مکھی نے اس کی بات ماننی ہوتی ہے because she is the head of the family حتیٰ کہ پہاڑی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں شہد کی مکھی کا چھتہ بھی دیتے ہیں وہ لوگ چھتے میں سے پہچان کر ملکہ کو پکڑ کر بیٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں تمام مکھیوں ہود بہود اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں ملکہ انڈے بچے برابر نہیں دیتی بلکہ صرف ایک مرتبہ اور اس کے بعد مر جاتی ہے اور اس کا بچہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے اگر یہ مر جائے یا گم ہو جائے تو تمام مکھیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں یہ مکھیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں کچھ شہد جمع کرنے کے لئے ہوتی ہیں ان کے ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں کچھ پہردار کچھ محافظ کہ بہار کے موسم میں شہد جمع کرتی ہیں اور موسم ہزان کے واسطے زخیرہ کرتی ہیں ورز ایک اچھی خاصی سلطنت ہے باہر یہ باتیں انہیں خدا نے نہیں بتائیں تو اور کس نے بتائیں ہیں کہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی خلقت ہے خدا کو بھی اگر ہم سمجھیں تو ہمارے رونٹے کرے ہو جائیں ہماری اکل میں بات مطلب آپ سوچیں کہ وہ پروردگار اس نے کیا کیا ہمارے لئے تخلیق کیا ہے اور ہر چیز میں ہمارے لئے بہترین فائدیں ہیں ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں اس سورے میں سورے انہل اس میں باقی جی آیت نمبر سیون خدا ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رسک میں ترجیح دی ہے یعنی دولت کسی کو زیادہ کسی کو کم پھر جن لوگوں کو روزی زیادہ دی گئی ہے وہ لوگ اپنی روزی میں سے ان لوگوں کو جن پر ان کا دسترس ہے دیدنے والے نہیں حالانکہ اس مال میں تو سب کے سب برابر ہیں تو کیا لوگ خدا کی نعمت کے منکر ہیں یعنی جب آپ کو خدا دولت دے کے دولت عطا کر رہا ہے تو وہ آپ کو آزمار ہے کہ آپ اس کے دیوی دولت کو کس طرح خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی مخلوق کو بانٹتے ہیں نہیں بانٹتے اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی ایک آزمائش ہے اس میں بھی بڑے کام لوگ پورے ہوترتے ہیں اور ہدا ہی نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں تمہیں میں سے تمہاری سے بنائیں اور اس ہی نے تمہارے باستے تمہاری بیویاں سے بٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکوپا کی ضرورت کھانے کو دی تو کیا یہ بلکل یہ لوگ بلکل باطل شیطان ہی پر ایمان رکھتے ہیں ہدا کی نعمت سے انکار کرتے ہیں ہدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پستش کرتے ہیں جو آسمان زمین میں سے ان کو رسک دینے کا کچھ بھی احتیان نہیں رکھتے اور نہ قدرت حاصل کر سکتے ہیں تو تم دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے خدا کی مثالیں نہ گھڑو بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے اور تم ہی جانتے ہیں شرک خدا پاک کو نہایت ناپسند ہے اور ہر گناہ کے معافی ہو جائے گی لیکن شرک کی معافی اللہ پاک نے نہیں دینی تو اس لیے جو خدا کے علاوہ کسی کو پوچھتا ہے تو بہت سخت گھاٹے میں واقعی انسان کی حلقت کا ذکر ہے کہ ہدا نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا جب تم بلکل نہ سمجھتے آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور تم کو کان دیئے اور آنکھیں تاکہ ہی دلن آیت کیے تاکہ تم شکر کرو یہ بھی آیت جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے قرآن پاک میں تو اگر ہم اپنی نیمٹیں اپنے بوڈی پارٹ سے دیکھ لینا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ایک آنکھ خریدنے جائے نا تو اپنی ساری دولت ہم خرچ کر دیں پھر بھی ویسی فٹنگ نہیں آتی جو آپ نے فٹ کر کے بھیجا ہے انسان کو ہر طرح سے مکمل تو وہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ میں تقبر آ رہے تو ایک چکر جو ہے نا قبرستان کا اور ایک ہسپٹل کا چکر لگایا کریں یہ ایک بڑی سنیوی بات ہے کہ اس سے انسان نا ذرا اپنے لیول پر آ جاتا ہے کہ ہدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم بلکل نہ سمجھتے اور تم کو کان دیئے دل عطا کیے تاکہ تم شکر کرو کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف وہ نہیں کیا جو آسمانوں کے نیچے ہواں میں گرے ہوئے اڑتے ہیں ان کو بس ہدا ہی گرنے سے روکتا ہے بے شک اس میں بھی گدرت ہدا کی مانداروں کے لئے بہت سی نشانیاں تو اللہ خدا نے تمہارے آرام کے لئے اپنی پیدا کوئی چیزوں کے سائے بنائے اس نے تمہارے لئے بہاروں میں غار وغیرہ بنائے اس نے تمہارے لئے کپڑے بنائے جو تمہارے جزوں میں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں آگے لمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی دانستہ ان سے مکر جاتے ہیں اور ان میں ان میں ایک بطیرے ناشکرے ہیں اور جنہیں ہم ہر ایک امت میں سے اس کے پیغمبر کو گواہ بنا کر قبروں سے اٹھا کر کھڑے کریں گے پھر تو کافروں کو نہ بات کرنے کی جائزت دی جائے گی نہ ان کا عذر سنا جائے گا اور جن لوگوں نے دنیا میں شرارتیں کی تھی جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف بلکل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو محلت دی جائے گی اور جن لوگوں نے دنیا میں ہدا کا دوسرے کو شریک ٹھرائیا جب اپنے ان شریکوں کو قیامت کے لئے دیکھیں گے تو بولیں گے کہ اے ہمارے پروردگا یہی تو ہمارے کو شریک ہے جنہیں ہم مسئبت کے وقت تھے تو تجھے چھوڑ کر اس کو بکارتے تھے تو وہ شریک اُلٹ کر انہی کی طرف بات کو پھینک ماریں گے کہ تم تو بڑے جھوٹے ہو اور اس دن ہدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور جو اس طرح پردازیاں دنیا میں کیا کرتے تھے ان سے غائب ہو جائیں گے روز آخرت کسی نے کسی کے کام نہیں آنا ماں نے بچے کے کام نہیں آنا بچے نے ماں کے کام نہیں آنا شوہر نے بیوی کے کام نہیں آنا بیوی نے شوہر کے کام نہیں آنا سب نے اپنے کیے ہوئے عمال کا جو ہے حساب کتاب خود ہی دینا ہے کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا سب کو اپنی پڑی ہوگی بد اہدی کی مضامت کی گئی ہے اسلام سے قبل کیونکہ عرب والوں کا یہ گویا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا کہ آج ایک قوم سے معاہدہ کیا کل اس کو کمزور دیکھا اور اس کے محالف سے معاہدہ کر لیا اس کو ہدا نے بہت سختی سے منع کیا کیونکہ اگر مسلمان ایسا کرتے تو لوگ فوراں ہتے سے اکھڑ جاتے اور کوئی مسلمان ہونے کی عمت نہ کرتا اسی وجہ سے ہدا نے بد اہدی کی یہ مثال دی کہ جس طرح یہ بے وکوف عورت سوٹ کاتنے کے بعد توڑ ڈالے کیونکہ اتنی محنت کر کے اسلام کو ترقی دیتے اور ذرا سی بد اہدی سے سارا گھر بنایا بنا بنایا بگڑ جاتا نیمتے ہیں تو شکر کریں تکلیف ہے تو صبر کریں آیت نمبر نائنٹی فائیو میں لپاک فرما رہے ہیں کیونکہ مال جو ہے دنیا کا تمہارے پاس ہے ایک نئے ایک دن ہتم ہو جائے گا اور جو عجر خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا تھا ان کو قیامت میں ان کے کاموں کا ہم اچھا سے اچھا جو سواب عطا فرمائیں گے مرد ہو یا عورت جو شخص نئے کام کرے گا وہ اماندار بھی ہو ہم اسے دنیا میں بھی پاک کو پاک اس کی زندگی بسر کرنے کے لئے اتا کریں گے اور آخر میں بھی جو وہ کرتے تھے اس کا اچھا سے اچھا جو سواب عطا کریں گے جو آیت نمبر 103 اے رسول ہم تحقیقا جانتے ہیں کہ کفار آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ ان کو آپ کو کوئی آدمی قرآن سکھا دیا کرتا ہے حالانکہ بالکل غلط ہے کیونکہ جس شخص کی طرف یہ لوگ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ تو سا سا عربی زبان ہے اس کی تفسیر کیا ہے جی ابن عامر حضرمی کا ایک غلام ابو فقیہ رومی تھا ابو فقیہ کی تفسیر ہے یہ کہ یہ رومی تھا اور وہ تلواروں کو سیکل کرتا اور شب و روز انجیل و توریت کی تلاوت کرتا اور شب کو حضور پاک صلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سکھتا تھا بس پھر کیا تھا مشرقین عرب آپ کو ایک شغوفہ ہاتھ آگیا کہنے لگے کہ ابو فقیہ محمد کو قرآن تعلیم کرتا ہے ان کے جواب میں یہ آیت نازلی ہے جو میں نے بھی آپ کو آیت نمبر 103 پڑھ کے بتائیے سورہ النحل اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے احمق ہیں کہ خود عربی زبان کے ماہر ہو کر ایک آیت کا جواب تو لا نہیں سکتے پھر ایک رومی شخص جو عربی زبان کو چی طرح سمجھتا بھی نہیں ہے کیوں کر قرآن پاک کو تعلیم کر سکتا ہے یہ ہے کہ واقع ہے کہ کفار عرب جو رسول باقصر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ لاسکے اور ہر طرح آجز ہوئے تو لگے بیچارے غریب صحابہ کرام کو عذیت دینے اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی تمنہ تھی کہ حضرت امار اور ان کے ماباب یاسر و سیما بغیرہ کو مار پیٹ کے دھمکی سے کافر بنا چھوڑے حتیٰ کہ ان بدبختوں نے حضرت امار کے ماباب دونوں کو قتل کر ڈالا اس کے بعد حضرت امار کو مانا شروع کیا یہاں تک کہ جب قریب ہلاکت پہنچے تو مجبور ہو کر جو کلمہ وہ لوگ کہنا نہ چاہتے تھے کہہ دیا لوگوں نے حضرت امار سے کہا کہ امار کافر ہو گیا ہے اور حضرت امار روبتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا امار کے گوشت و پوسٹ میں ایمان پیوست ہو چکا ہے اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے امار کے آنسو پوچھے اور فرمایا امار تو مطمئن ہو ہو اگر وہ لوگ پھر وہ کلمہ کے لائے تو کہو انہی کے بارے میں یہ آیت خدا نے نازل فرمائی اسی کو تکیہ کہتے ہیں آیت نمبر 106 اس شخص کے سوا جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے بلکہ خوب سینہ کا شادہ جی کھوڑ کر کفر کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے جی واقعی جی نعمت والے جو لوگ ہیں امیر دولت مند ان کے ناشکری کی کیا سزائے جی اس کے اوپر آیتیں آئی ہوئی ہیں اور اس کی تفسیر میں میں بتاہ دیتی ہوں خدا نے گاؤں کی مثل بیان فرمائی ہے جس کے رہنے والے ہر طرح کے چینلٹ منان میں تھے آیت نمبر 112 ہر طرف سے روزی تھی ان کے پاس ہر طرح سے فراوانی سے روزی تھی مگر ان لوگوں نے حدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو حدا نے بھی ان کے کرتوٹوں کی بدولت ان کو مزا چکھا دیا کہ بھوک اور ہوف کو اورنا وچھونا بنا دیا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس گاؤں کی تصریف تو معلوم نہیں ہوئی مگر اتنا معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں کسی بستی کے لوگ بہت مالدار تھے اور ان کے قریب ایک نہر تھی جس کا نام بلیان تھا آہر کسرت مالدولت سے ان کا دماغ ایسا خراب ہوا کہ یہ لوگ ہمیر کیے ہوئے آٹا سے استغفار نجاست کو صاف کیا کرتے تھے ان کی سزا میں خدا نے سب نعمتیں بند کر دی اور بہت سا کہت ہوا نتیجہ ہی ہوا کہ جس آٹے کو ان لوگوں نے نجاست سے بھر کر پھینک دیا تھا اٹھا کر کھانے لگے یہی حالت کفار مکہ کی بھی تھی کہ باوجود پہاڑی اور پتریلی زمین ہونے کے خدا نے ہر قسم کی نعمتیں وہاں مہیا کر دی مگر کفار کی نشکری پر کہتے شدید آیا باقی حرام جانور کے بارے میں اس میں آیات ہیں آیت نمبر ون ون فائیو اور جھوٹ موٹ جو کچھ تمہاری زبان پر آئے بے سمجھے بوجھے نہ کہہ بیٹھا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اس کی بدولت خدا پر جھوٹ بہتان باننے لگو اس میں شک نہیں کہ جو لو خدا پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے نا زمان جاہلیت میں لوگ تو اس کا بہت کلیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ون ون فائیو میں تفصیلاً بیان کیا ہے کہ مکس اپنا کرو چیزوں کو کہ اس کا بہت سخت عذاب ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جی آیت نمبر ون ٹوئنٹی فائیو اس میں کہ اگر مناظرہ کرو نا آپس میں گفتگو کرو تو اچھے طریقے سے کیا کرو اپنی بات منوانا is not the point کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے that's not the point the thing is جب آپ کا آپس میں بات ہو رہی ہے تو to win an argument is not the should not be the main thing ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے کنوے کریں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے اسلام کو پھیلایا اگر وہ بھی اتنے برے طریقے سے بد احلاقی سے کرتے تو میرے حال ہے اسلام کا منامہ نشانہ ہوتا لوگ بلکہ بتمیز ہو جاتے ہیں even دو کہ ٹھیک بھی کہہ رہے تھے نا تم مانتے نہیں ایگو میں آکے تو کسی کو کچھ سمجھانا بھی ہے نا تو احلاقاً سمجھائیں محبت سے پیار سے تو مناظرے کرو تو اچھے طریقے سے کرو آیت نمبر 125 اے رسول تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھے اچھے نصیخت کے ذریعے سے بلاو اور بحث و مباسہ کرو بھی تو اس طریقے سے جو لوگوں کے نزدیک سب سے اچھو اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک گئے ان کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ہدای ریافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے اور اگر محالفین کے ساتھ سکتی کرو بھی اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے واسطے بہتر اور اے رسول تم صبر ہی کرو خدا کی مدد بغیر تو تم صبر کر بھی نہیں سکتے اور ان محالفین کے حال پر تم رنج نہ کرو اور جو مکاریاں یہ لوگ کرتے ہیں اس سے تم دلتنگ نہ ہو اس میں شک نہیں کہ جو لوگ پرحیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا ساتھی ہے ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے جو جمعہ کا دن اپنی بالد کا قرار دیا تو یہودوں نصارہ لگے اعتراض کرنے کے یہ دین ابراہیمی کے حلاف ہے کیونکہ دین ابراہیمی کے موافق شمبہ کو عبادت کا دن قرار دینا چاہیے اس کا حدا نے جواب دیا کہ شمبہ کا دن تو ابراہیم کے بعد معظم قرار پایا تھا تو مسلمانوں کو اس کی تعظیم ضروری نہیں یہاں پہ جی سورہ انہل مکمل ہو رہی ہے اگلا پارہ ہے سورہ پارہ جو ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل یہ آجائے گی یہ نیکس انشاءاللہ ہم ویڈیو میں کرتے ہیں thank you